اسلام علیکم میں ہوں جمیل اور آپ اپنا من پسند چینل دیکھ رہے ہیں فری پاک سیٹ یوٹیوب چینل دوستو آج ہم پاک سیٹ 38 ایسٹ کی سائیڈ سے نیچنل جگرافک اور نیچنل جگرافک وائلڈ لگائیں گے پاک سیٹ 38 ایسٹ کے ساتھ نیچنل جگرافک وائلڈ اور نیچنل جگرافک چینل بھی دیکھ سکتے ہیں اور ایف ایکس چینل بھی آپ دیکھ پائیں گے تو اس کی سائیڈ سے ہم کیو بینٹ ایلن بھی لگائیں گے تورک سیٹ 42 ایسٹ کے لیے تو یہ سنٹر والی ایلن بھی میں نے پاک سیٹ 38 ایسٹ پر سیٹ کر رکھیا یہ سی بینٹ کے ایلن بھی ہے اگر آپ نے پاک سیٹ 38 ایسٹ کی سائیڈ سے تورک سیٹ 42 ایسٹ کو لگانا ہے تو اس جگہ سے آپ کو فیڈ ہارن کاٹنا ہوگا تو یہ دیکھ لیں یہ میں نے فیڈ ہارن بے لکل کلوز طریقے سے اس کو کاٹ لیا ہے تو اس طرح سے آپ کو بھی یہ فیڈ ہارن کاٹنا ہوگا اس جگہ سے میں نے چھوٹی سی ڈی ڈی پٹی لگائی ہے تاکہ تورک سیٹ 42 ایسٹ کو آسانی سے لگا سکیں سب سے پہلے میں آپ کو پاک سیٹ 38 ایسٹ کے چینل بھی دکھا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو تورک سیٹ 42 ایسٹ لگا کر دکھاؤں گا تو یہ دیکھ لیں پی ٹی وی آپ کے سامنے کلیر چل چکا ہے آپ اس کی فرکوینسی بھی دیکھ سکتا ہے 4005 پولرائزیشن ورٹیکل سمبر ریٹ ہے 15000.75 چلیں دوستو اب میں آپ کو پاک سیٹ 38 ایسٹ کی سائٹ سے تورک سیٹ 42 ایسٹ لگا کر دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میری کیو بینڈ کیلن بھی ہے یہ چھوٹا سکیبل کا ٹکڑا لگا ہے دوسرے سیٹ لیٹ فینڈر کے ساتھ تو تورک سیٹ 42 ایسٹ بھی آسان ترین فرکوینسی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں 12.29 سمبر ریٹ ہے 10,000 پولرائزیشن ہرزنٹل تو چلیں دوستو اس فرکوینسی کے سگنل تلاش کرتے ہیں اور دیکھیں تورک سیٹ بھی آلیسی اسٹ ہمیں رسیب ہوتی ہے یا نہیں اور اس کے بعد لسی ڈی کی طرف چلیں گے وہاں پر تورک سیٹ بھی آلیسی اسٹ کے چینل بھی دیکھیں گے کتنے چینل رسیب ہوتے ہیں کیا نیشنل جیوگرافک وائلڈ اور نیشنل جیوگرافک چینل ایف ایکس چینل بھی ہمیں رسیب ہوتے ہیں یا نہیں تو سب سے پہلے دوستو تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں سگنل مل رہے ہیں تورک سیٹ بھی آلیسی اسٹ کے تو اس جگہ پر میں اسے مکمل لگا کر آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد لسی ڈی کی طرف چلیں گے چلیں نوستو آپ سامنے دیکھ لیں پارک سیٹ اٹھتی اسٹ کی سیٹ سے تورک سیٹ بھی آلیسی اسٹ کو میں نے لگا لیا ہے تو اس طرح سے آپ بھی پارک سیٹ اٹھتی اسٹ کی سیٹ سے تورک سیٹ بھی آلیسی اسٹ کو بہ آسانی لگا سکتے ہیں دوستو آپ کو علم ہوگا کہ پاک سیٹ اٹھتی سیسٹ اور ترک سیٹ بیالی سیسٹ کے درمیان تقریباً چار ڈگری کا فاصلہ ہے تو چار ڈگری کے فاصلے پر کوئی بھی ایل این بی لگانا یا سیٹ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے تو یہ میں نے دونوں سیٹلیٹیں لگا لی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دونوں سیٹلیٹوں کا پروف دے جاتا ہوں اس کے بعد ہم ایل سی ڈی کی طرف چلیں گے سب سے پہلے آپ دیکھ لیں دوستو یہاں پر آپ کو پی ٹی وی کلیر نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے نیچے سگنل بھی نظر آ رہے ہیں بہت اچھے سگنل رسی ہو رہے ہیں یہ دیکھ لیں کہ یو بینٹ ایل این بی کے ساتھ میں نے چھوٹی سی بلو کلر کی کیبل لگا رکھی ہے یہ دیکھیں تو ہم آپ کو ترک سیٹ بیالی سیسٹ کے سگنل بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھ لیں دوستو ترک سیٹ بیالی سیسٹ کی آسان ترین فرقویسی بارہ دوستو ناؤ سیمبر ریٹہ داس ہزار والی فرقویسی کے ہمیں سگنل مل رہے ہیں نائن پوائنٹ فائیو ڈی بی بہت اچھے سگنل رسی ہو رہے ہیں دوستو تو یہ دیکھیں چھوٹی سی کیبل میں نے لگا رکھیا ہے ہم آپ کو اس کا پروف دے دیتا ہوں اس کے بعد آل سی ڈی کی طرف چلیں گے تو یہ دیکھیں بیپ سٹاپ ہو چکی ہے آپ کے بل بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں ہاتھ اٹھایا تو یہ بیپ دوبارہ سے آن ہو چکی ہے تو یہ دیکھ لیں تو چلیں دوستو اب میں آپ کو آل سی ڈی کی طرف لے چلتا ہوں اس کے بعد وہاں پر چینل کو سکین کر کے دیکھیں گے تو یہ پاک سیٹ پر پی ٹی وی آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیں دوستو اب آل سی ڈی کی طرف چلتے ہیں چلیں دوستو ہم آل سی ڈی کے سامنے آ چکے ہیں تو آپ سامنے دیکھ لیں تورک سیٹ بیالی سی اسٹ کو میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے تو اس کے بھی بہت اچھے سکینل مل رہے ہیں دوستو چلیں میں نے اس سکلیٹ کو بلینڈ سکین کر لیا ہے آپ کے ٹائم کی بچت کی خطر اب میں آپ کو چینل لسٹ کی طرف لے چلتا ہوں تو سامنے دیکھ لیں دوستو ہمیں ایک سو تین چینل لسٹ سے ہو چکے ہیں تو اب میں آپ کو کچھ چینل چیک کرا دیتا ہوں تو یہ دیکھ لیں ٹی آر ٹی کے چینل تقریباً تمام چینل دوستو چل رہے ہیں یہ دیکھ لیں اس کو بھی دیکھ لیں دوستو یہ بھی آپ کے سامنے کلیر چل رہا ہے تو اب میں آپ کو نیشنل جگرافک کے چینل بھی دکھا دیتا ہوں کہ کون کون سے نیشنل جگرافک کے چینل چل رہے ہیں تو یہاں پر دوستو ہمیں اے ٹی وی بھی رسیب ہو چکا ہے سامنے دیکھ لیں تیچے آپ سٹلیٹ کا نام دیکھ سکتے ہیں فرکوینسی بھی آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں بارہ زیرو تریپن اردنٹل ستائیس دار پوائنسو تو یہ اوپر اوپر آپ دیکھ لیں دوستو نیشنل جگرافک وائلڈ چینل بھی میں آپ کو چیک رہا دیتا ہوں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ ہے نیشنل جگرافک وائلڈ یہ بھی آپ کے سامنے کلیر چل رہا ہے دوستو اور اس کے نیچے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دوستو یہ آپ کے سامنے ریڈ ہو رہے ہیں تو ایف ایکس ایچ ڈی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ چل رہا ہے یا نہیں یہ دوستو آپ کے لئے میں نے محنت کر کے ویڈیو بنائی ہے امید ہے آپ میری حوصلہ افضائی کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایف ایکس ایچ ڈی بھی آپ کے سامنے کلیر چل رہا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ڈیزنی جونیر یہ بھی ریڈ ہو رہا ہے دوستو یہ بھی آپ کے سامنے کلیر چل رہا ہے اس کے بعد دوستو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں 24 کچن اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ چل رہا ہے یا نہیں تو یہ بھی آپ کے سامنے کلیر چل رہا ہے دوستو 24 کچن اس طرح سے دوستو آپ پاک سیٹ کے ساتھ نیشنل جیگرافک چینل اور نیشنل جیگرافک وائلڈ اور ایف ایکس ایچ ڈی یہ تمام چینل دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ چینل بھی آپ کے سامنے کلیر چل رہا ہے دوستو چلیں دوستو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب بھی اسے سبسکرائب کر لیں تو چلیں دوستو آج کیلئے اتنا ہی ملتا ہے نیسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ